یہ آئل موٹل ہے یہ آج کافی ڈیمانڈ ہے اس کی آپ ایسے کریں گے یہاں سے خود گا خود کھولے گا اور آئل آپ کو اس میں ڈال جے گا کیا بات ہے جی آٹومیٹک آگیا ہے جی آٹومیٹک آگیا جی آٹومیٹک آگیا جی جپانی آٹومیٹک یہ دیکھیں بڑی زبردست چیز ہے بارہ گھنٹے کی کرنٹی بارہ گھنٹے کی جی جی تھنڈا رکھیں گے تھنڈا گرم رکھیں گے گرم یہ ایک ڈکن یہ دوسرا اچھا یہ ڈبی آگئی ہے یہ اس میں ڈبی ہے ٹھیک ہے یہ باہر پلاسٹک ہے اور اندر سٹیل ہے اچھا یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ دیکھ لیں جی باہر پلاسٹک اندر میں بہت زیادہ ٹھیک ہے تقریباً ڈیڈ انچ کی موٹی ہوگی اتنی موٹی ہے ٹھیک ہے بڑی زبردست چیز ہے یہ دیکھو اور اس میں کلر بغیرہ مختلف بھیجائیں گے بلکل اندر بھی سٹیل ہے اس کے اگر چاہے آپ کی گرم لے گی بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ساری چیزیں بارہ گھنٹے یا کچھ کام زیادہ کر لیں نہیں اس میں ہے نا کمپری نے ہمیں گرنٹی دی ہوئی ہے کہ بھائی ہوگا بارہ یہ صحیح ہے چلے جی یہ دیکھ لیں یہ کتنے کب زیفہ بھائی یہ زیفہ بھائی کیا یہ بھی واتر سیٹ بھائی جن یہ آج کل کافی چلے ہوئے ہیں ہاں بلکل یہ جی یہ دیکھ لیں بڑا زبردست جزائنہ یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں جنہ مرضی کوٹل ہو بڑے زبردست چیزیں یہ دیکھ لیں ایک ہزار پچاس رفے ایک ہزار پچاس رفے میں چھے گلاس اور ایک جگ اور ایک جگ ملے گا یہ دیکھ لیں اور یہ اس کی پیکنگ ہے مختلف کلر میں آپ کو یہ مل جائیں گے بی بھی بھی آگیا یہ ایک سو نبی رفے صرف ایک سو نبی رفے یہ صرف ایک سو نبی رفے یہ تو میرا صلاح ہے کہ میں بھی اوزائفہ بھائی آپ سے لے گا رکھ لو اپنے بیگ میں گرمیاں آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں چاہے گھر سے پکوا لی اور سارے دن ساتھ بیگ میں رکھی جہاں مرضی پی لیں اس میں کتنی آتی ہے چاہے اس میں دو کپ ایک سو صرف ہے جی ایک سو صرف ہے دو کپ چاہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہے یہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہے یہ کلاس کا پیکٹ ہے چار پیس کا یہ بھی ان مولڈ ہے اچھا یہ چار پیس ہے ایک دو تین چار یہ ایک سو پچپن کا پیکٹ ہے چار پیس ایک سو پچپن کا شربت وغیرہ بنانے کے لیے بڑی فیملیز کے لیے ساڑھے چار لیٹر میں بڑا جگ تین سو صرف ہے بڑی فیملی کے لیے بڑا جگ یہ دیکھ لیں تین سو سی روپے میں جگ کیسا ہے اس میں یہ وہ جگ دیزائن میں دکھا لیں دو پہ بہت زیادہ جی یہ دیکھ لیں ویڈیو اور یہ بڑا زبرد سین چھوٹا سا ککا سان نم نم نا یہ دیکھ لیں یہ کتنے کا اوزیفہ بھائی ایک سو پنتالیس یہ کیا بنا ہوگا ہے ٹول ڈی فن ٹین ٹینڈی ویر لنچ باپس ٹینڈی ویر یہ کتنے کا ایک سو پنتالیس ایک سو پہیتالس کا یہ دیکھ لیں اس میں مختلف ڈیزائن وگر آپ کو مل جائیں گے یہ اوپر بھی ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں اس میں صرف اضافہ بھائی رکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پیور پلاسٹک میں نہیں ہے یہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن خیل اچھی ہے ماتھا اچھا کیا ہے اضافہ بھائی بتا دیا نہیں تو میں کہنے لگا تھا پیور میں ہے نہیں نہیں پیور میں نہیں ہے اچھا یہ سیمی میں ہے اس میں لگیں گے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا اچھا کھول کے دکھاؤں دکھا دیں کھول کے اگر یہ لگا ہے بھائی جن ہاں 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 یہ لگا ہے یہ وائٹ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سین چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہے پیاز ریک یہ ایسے بنے گا جی یہ چپے کے ادھر پہہ کا سارا سمال یہ کتنے کا ملے گا درس تو بتا دے یار اپنی دکان کا دکان ہماری بھائی جن عالم چونگ خسنین مارکٹ میں ہے یہ بازار نمبر تین میں آپ نے آنا ڈیٹھ سو نمبر چوب ہے یہ آئل موٹل ہے یہ آج کل کافی ڈیمانڈ ہے اس کی یہ آپ ایسے کریں گے یہاں سے خود بھائی خود کھولے گا اور آئل آفتا اس میں ڈال جے گا کیا بات ہے جی آٹومیٹک آگیا ہے جی آٹومیٹک آگیا جی آٹومیٹک آگیا جی جی پانی آٹومیٹک یہ دو سو پچاس روپے قیمت ہے اس کی دو سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے یہ لنے یہ بھی دیکھ لیں یہ لسی بکارہ بنانے کے لیے آگئے ہیں روزے وغیرہ بھی آ رہے ہیں یہ سو پچاس روپے گا اس میں شربت وغیرہ بنانے کے لیے بڑی فیملیز کے لیے ساڑھے چار لیٹر میں بڑا جگ بڑی فیملی کے لیے بڑا جگ یہ دیکھ لیں تین سو سی روپے میں یہ آگیا کنٹینر بڑا یہ ہے بھائی جن پانچ کلو والا دو سو پچاس روپے دو سو پچاس روپے گا پانچ کلو جی دو سو پچاس روپے میں یہ دیکھ یہ اب آگئے اس کا سیزن ہے بھائی جن رمضان میں شامیہ وغیرہ بناگ رکھ رکھ رہے ہیں تین پیس کا پیکٹ ہے ایک سو پچاس روپے کا تین منزل ہے جی تین منزل تری پیس ہے جی دیکھ لیں ایک سو پچاس روپے کا پیکٹ ہے جی شامیہ وغیرہ رکھنے کے لیے بڑا سمال سا ہے سلیم سا چھوٹا سا تری پیس سیٹ ہے یہ اس میں آپ دوانہ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہے جی ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہے یہ آگے گلاس کا پیکٹ ہے چار پیس کا یہ بھی ان مولڈ ہے اچھا یہ سٹیٹ ہے اس کا بھی ان مولڈ ہے ایک دو تین چار یہ کتنے کا ملے گا یہ ایک سو پچپن کا پیکٹ ہے چار پیس یہ دیکھ لیں جی مختلف ڈیزائن اس میں پڑے ہوئے ہیں یہ لنچ کیریئر لنچ کیریئر اس کا مطلب ہے جی روٹی اٹھانے والا ڈبا اس میں دو سٹیل کے ڈبے ہیں اور ایک پلاسٹک کا ڈبے ہیں کھول کے دکھائیں اگر اتنے فنکشن ہے تو پھر کھول کے دکھائیں سٹیل کے ڈبے بھی ہیں یہ کتنے کا ملے گا یہ ایک ہزارہ سٹی روپے کا ایک ہزارہ سٹی روپے کا جی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ واقعی بڑی زبردست چیز ہے بارہ گھنٹے کی گرنٹی بارہ گھنٹے کی یہ دوسرا اچھا یہ ڈبی آگئی ہے یہ اس میں ڈبی ہے یہ دیکھیں یہ باہر پلاسٹک ہے اور اندر سٹیل ہے یہ دیکھیں یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ دیکھ لیں جی باہر پلاسٹک اندر میں بہتر سٹیل کی کولیا یہ اس کی جو تیرہ اندر یہ بہت زیادہ تھک ہے تقریباً جی یہ تقریباً ڈیرڈ انچ کی موٹی ہوگی اتنی موٹی ہے ٹھیک ہے بڑی زبردست چیز ہے یہ دیکھیں اور اس میں کلر بغیرہ مختلف مختلف کلر اس میں مل جائیں گے اس کو ادھر ہی رکھنے آگے چلتے ہیں اس میں بڑے سائز میں بھی اویلیبل ہے اچھا اس میں تین سٹیل کے کھانے اور ایک پلاسٹک ہے یہ ہے سترہ سو پچاس کا یہ سترہ سو پچاس رفے کا ملے گا اس میں کتنے ہیں اس میں تین سٹیل کے کھانے ایک پلاسٹک ہے چار کھانے چار کھانے ہیں جس میں اچھا جی یہ دیکھیں کولٹی فن جیک کریں لے ایک سو پنتالیس یہ کیا بنا ہوگا ہے کولٹی فن ٹیڈی ویئر لنچ باپس ٹیڈی ویئر یہ کتنے کا ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس کا یہ دیکھ لیں اس میں مختلف ڈیزائن مگر آپ کو مل جائیں گے یہ اوپر بھی ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں اس میں سے بھی زیفہ بھائی لکھانے جا رہے ہیں دو سو پنتالیس یہ دیکھیں یار پاکستان یوکی سائنس دیکھیں یہ اس کا لاغ ہے یہ لاغ ہے اس کا یہ کتنے کا زیفہ بھائی دو سو پنتالیس دو سو پنتالیس پڑے کا یہ لیں یہ بھی دیکھیں ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ یہ بھی دیکھیں ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر بوم بلندر اس کے اوپر لکھا ہوئے جی یہ بلندر ہی کرنا ہے یہ سرماؤس کی ایٹم لگی ہے بھائی جن سرماؤس کی ایٹم چک کال لیں اس کے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو پیس پہ دیکھا دیں زیفہ بھائی ایک دو دکھا دیں یہ لیں یہ دیکھا دیا لیکن جدید موڈرل ڈیزائن بھی وہ لگے ہوئے اوپر وہ دیکھ لیں سٹیل کلر میں یہ دیکھ لیں اس کے اوپر کھڑے ہو اور وہ جو جدید وہ بھی دکھا دیں جی جی وہ پوڈی جو ہے وہ پلاسٹک کیا اچھا یہ سٹیل یہ دیکھ لیں نکل جا لے جی ہاں جی اب یہ دیکھیں زیفہ بھائی یہ بھی دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں کھل لیا کھل لیا کھل لیا اور یہ دیکھ لے اندر بھی سٹیل ہے اگر چاہے آپ کی گرم لے گی بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے زیفہ بھائی ساری چیزیں بارہ گھنٹے کچھ کام زیادہ کر لیں نہیں اس میں ہے کمپری نے ہمیں گرنٹی دی بھی ہے بارہ یہ صحیح ہے چلیں جی یہ دیکھ لیں یہ کتنے کا زیفہ بھائی یہ ہے 815 روزے کا سوالیٹر میں 815 سوالیٹر میں ٹھیک ہو گیا زیفہ بھائی اس میں جی مختلف ڈیزائن کلر آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھنے لگے زیفہ بھائی کے پاس اس میں یہ بی بھی بی بھی آگیا یہ ایک سو نبیر پہ صرف ایک سو نبیر پہ یہ جی صرف ایک سو نبیر پہ ایک سو صرف ہے جی ایک سو صرف ہے دو کپ چاہے یہ آگیا جی کنٹینر یہ بھی 3 پیس ہے 3 پیس ایر ٹائیڈ میں اچھا ایر ٹائیڈ کا مطلب ہے جس کے اندر جو رکھیں گے وہ باہر نہیں نکلے گا یہ ربر لگی ہے نا اس کے اندر یہ دیکھنے زبردس چیز ہے یہ 604 پی یہ بڑا وزنی ہے زیفہ بھائی چیز اچھی ہے فوڈ گریڈ پہ اچھا فوڈ گریڈ کا مطلب ذرا بتا دیں کہ میں بتا دوں ان کو آپ بتا دیں فوڈ گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی ہے نا فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی کوالٹی کے مطابق جو چیز بنی ہوتی ہے نا حکومتی کوالٹی کے مطابق اس کو فوڈ گریڈ کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں فوڈ گریڈ ہیں یہ دکھائیں کوئی دیکھیں میکرو میں موبن سیو یہ دیکھ لیں یہ چاہتا ہے یہ ٹو پیس پیاز رہا ہے صحیح ہے اس کی قیمت صرف دو سو ستتر ہے دو سو ستتر ہے یہ دیکھ لیں یہ پیور پلاسٹک میں نہیں ہے یہ تھوڑا ہلکا ہے لیکن خیل اچھی ہے اچھا کیا ہے فوڈ بتا دیا نہیں تو میں کہنے لگا تھا پیور میں نہیں پیور میں نہیں ہے اچھا یہ یہ سیمی میں ہے اس میں لگیں گے وہ اوپر نیچے ہو جائے یہ ایسے بنے گا یہ دیکھا یہ دیکھ لیں پیاز رکھے ہو گا یہ مل جائے کتنے کا دو سو ستتر دو سو ستتر کا ملے گا اس پر یہ پیور کا چاہیے تو پیور کا بھی آویلیبل ہے پیور کا بھی آویلیبل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں ازافو بھائی ابھی بہت پیمز آیا ہونا یہ دیکھ لیں یار یہ تو لگ رہا ہے کہ مالٹہ ہی ہے یہ تری پیس ٹوکری سائٹہ دکھر والا یہ دیکھ لیں لگ رہا ہے کہ جیسے مالٹہ ہی ہے اور کیوی ان کا نام رکھا ہوئے انہوں نے یہ تری پیس ٹوکری سائٹ ہے ڈکن والا اچھا کھول کر دکھاؤں دکھا دیں کھول کے اگر یہ لگا ہے بھائی جن یہ لگا ہے یہ وائٹ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سین چیز ہے اس کی چھے سپ چاسی قیمت ہے چھے سپ چاسی روپی اس پر بھی ان مولڈ ہے اچھا اس کے بھی سیم پرائز ہے یہ چار سو دا سرپے تری پیس چار سو دا سرپے میں تری پیس پلاسٹک میں یہ دیکھ لیں یہ پلاسٹک کی دکان ہے تو پلاسٹک کی آئٹم ہی ہے یہاں پر یہ دکھائیں یہ دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی تری پیس سیٹ ہے اچھا یہ بھی تری پیس ہے اس کے اندر دو پیس ہے دو سو دا سرپے کی مدد صرف یہ بھی چیک کریں یہ تین سو دا سرپے تین سو دا سرپے کا جی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں یہ دکھائیں یہ پیاز ریک بول دست ہے یہ دیکھیں یہ ہے پیاز ریک یہ ایسے بنے گا جی یہ دبے کے اندر پیہا کا سارا تمال یہ کتنے کا ملے گا اٹھائی سو پچاس اور یہ بڑی ٹوکری کتنے کی ملے گی یہ تیرہ سو نببے تیرہ سو نببے اور یہ چھوٹا سا بنا ہوئے یہ کتنے کی ملے گا یہ کارنر ایک ایک سو پچاس ہی کھا اور یہ کیا ہے یہ وارٹس ایٹ یہ نہیں دکھانا نہیں بیچنا یہ بیچ دے سب کچھ بیچتے یہ دیکھ لیں کرسٹل میں ہے جی کرسٹل میں ہے یہ کتنے کا جار گلاس اور ایک جگ سا سو پچیس گلاس جگ کیا سا ہے اس میں یہ دو پہ بہت زیادہ جی یہ دیکھ لیں ویڈیو اور یہ بڑا زبردست چھوٹا سا ککا سان نمونہ یہ کتنے کا سا سو پچیس سا سو پچیس یہ ملے گا یہ زیفو بھائی کیا یہ بھی وارٹس ایٹ بھائی جن یہ آج کل کافی چلے ہوئے ہیں ہاں بلکل یہ جی یہ دیکھ لیں بڑا زبردست جزائن ہے یہ ٹوٹتے بھی نہیں یہ جنہ مرضی کوٹل ہو بڑے زبردست چیزیں یہ دیکھ لیں یہ ایک ہزار پچاس ایک ہزار پچاس سرفے میں چھے گلاس اور ایک جگ اور ایک جگ ملے گا اور یہ اس کی پیکنگ مختلف کلر میں آپ کو یہ مل جائیں گے دیزائن تقریباً یہ ہی ہوگا لیکن کلر اس میں یہ دیکھ لیں مختلف ہے یہ یلو پڑا ہوا ہے ریڈ پڑا ہوا ہے یہ بلو پڑا ہوا ہے یہ سارے دیزائن آپ کو مل جائیں گے زیفہ بھائی ایک دکان سے زیفہ بھائی ایک دفعہ اڈریس تو بتا دے یار اپنی دکان کا دکان ہماری بھائی جن عالم چونگ خسنین مارکن میں ہے یہ بازار نمبر تین میں آپ نے آنا ڈیٹھ سو نمبر چوب ہے صحیح ہے ان کا جی نام نمبر اڈریس ہماری ویڈیو کے سامنے لکھا آ رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی جو باقی چیزیں رہتے ہیں وہ بھی